بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب توارے سب امید کرنی ہے کہ تسی خیریت نال ہوگے جناب توسی یہ تھے دیکھ رہے ہو شاپنگ میں آئی ہوئی یہاں کے سریعہ تھے میں لینے صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں مستے کپڑے اور میں سوچایا کہ چلو روزے دہزے ٹائم ہے بے تو کیوں نہ پھٹا پھٹ جا کے کچھ دیکھ لیا جائے کچھ اچھا لگے گا تو میں بچیاں مستے خرید لماں گی تو جب تک میری ویڈیو توارے کو پہنچے گی میں ادھو تک الحمدلہ کے اتقاف ہیچ بیٹھ چکی ہوں گا ہواں گی لہٰذا جی یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے نا کہ ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے کہ توارے تک اپنی جڑی میری اتقاف تو پہلا دی کوئی روٹین ہے کوئی بزار دی کوئی شاپنگ دی وہ بھی شیئر کرنی بڑی ضروری ہے کیونکہ اتقاف دی دینا دے بچ کوئی بھی ویڈیو میری جڑی ہے وہ نہیں بان سکے گی کیونکہ اللہ دی ذات نا جدو انسان نے بے کے گفتگو کرنی ہوئے تو پھر وہ وقت وقت دے بادشاہ نو دینا چاہیے دا بے نہ کہ اسی اپنی ریایہ دنال مخاطب ہو کے اور ٹائم مو گوا دیئے ایتھے جناب تو سی دیکھ رہے ہو میں زیمل فبیہ اور ایشل بستے کپڑے جڑی سن کے سریعہ دو دیکھیں انہوں نے کپڑے میں خرید دے اور اس تو بعد میں آگئی مینی مائنرز دے کیونکہ جناب میں اپنے پتر واسطے بھی شلوار کمیز سونی جی لینی سی اور وہ مینی مائنرز دے ہی لڑکیاں دے کپڑے اچھے ہون دے لڑکیاں دے بھی مینی مائنرز سے بڑے خوبصورت ہون دے مگر بچے آنے کے سریعہ دے پسند کیتے ہوئے سن ایتھے میں ترہا واسطے ایک شلوار اور کمیز خرید دی او دینال میں او دیاں دو ٹی شرٹس لےیاں کیونکہ او دیاں پینٹا جڑیاں نے او جینز دیاں نویاں او دی ماما نے لےیا ہوئی میں کیا چلو پینٹا دے اوپر جڑا پہ ٹی شرٹس جڑیاں نے اوپایاں جان گیاں بچیاں دے نال جڑے بچے نے انہ دی ڈریسنگ بھی بڑی ہی خوبصورت لگ دیئے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے سونے لگ دے نے اور پتران دی دے کیا ہی بات ہے بیٹیاں تا خیر ہے ہی اللہ دی رحمت نے اگر پتر جڑے نے وہ بھی کسی نعمت دکاٹے نہیں ایتے دیکھو جی بچیاں دے ہیر کیج سان ہیر بینٹ سان اچھا بچیاں دی اسیسریز جڑیاں نے او میں نے بڑیاں ہی پیاریاں لگ دیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے جی دو پونیاں لگائیاں ہون پینہ لگائیاں ہون سونے جے کپڑے پائی ہون کدھر گوٹے والے کدھر ہاتھ دی کڑائی والے تے کدھر مشینی کڑھائی تے فروکاں تے لینگے میں کہنی ہی بڑیاں ہی سونیاں لگ دیاں اللہ انچی انہا دے سونے جے نصیب کرے میں اتھے نعم پوچھ رہی سان کہ سارے برینٹ تے کدھر نہ کدھر سیل لگی ہے تو اسی سیل نہیں لگائی وہ کہہ رہے ہیں نہیں اسی سیل لگانے ہونے ہیں جی دوسرہ سیزن آؤٹ ہون والا ہوندہ ہے اسی فل فوری سیل جڑیے او نہیں لگانتے ایتھو جناب ترہا دیاں دو شیٹاں ایک پولو دی شیٹ سی ایک منی مائنر دی سی ایک اودہ کنتہ شروار سی جو کہ میں خرید دیا اور ایک منو ویس کوٹ وارا بڑا ہی اچھا لگا مگر او دی پرائیس سن کے میں حیران ہوئی او دی پرائیس سی جی ایٹ تھاؤزن صرف ویس کوٹ دنال او دی پرائیس ایٹ تھاؤزن ہوئی میں حیران ہاں کہ برینڈز والے جڑے نے آخر کار اے بھی کیوں نہیں خیال کر دے کہ انہی مہگائی ہے انہی مہگائی ہے کہ لوگ با مشکل افورڈ کر سکتے رہے میں اتھے دکان دار نہ لی گالکاریس ہیں کہ جی تو میرا بچپن سی نا ساڑیاں ماما ساڑے چار چار پانچ بان جوڑے ایٹ تھے بنا دیوں دیا سن کپڑا خرید دینا خرید کے در زنو دینا انہیں سوڑے جی ڈزینہ دینا اللہ سانو سانو آکے تیار کر کے دے دینے تو سانوی عدو اے ڈی اکل موت نہیں سی انہی عدو تو برینڈی نہیں سن انہیں بس جو ماما نے پاہت تھا شکر الحمدللہ کہہ کے اسی پاہ لیا تو میں انہوں کہہ رہی تھا کہ آئی دے دور جی تھے جس کار دے بچ چار چار پانچ پانچ چھے چھے بیٹیاں ہون وہ ماما با بچارے کی کرن انہوں نے ایک ایک جوڑا پڑھانا بھی مشکل ہو جاتا بھی باکہ جی بڑا مشکل ٹائی میں اللہ دی زہاد جرہ بھی او خیر کرے ایک ہے جی او دھو نکلی ساں بچیاں نہ دے کپڑے جرہ سن او دیتے اس تو بعد میں آگی بزار کیونکہ میں نے پتا سی کہ پرسوں میں اتقاف پیٹ جانا میں اور جلی کو چیز کار نہیں ہے او لیکے میں رکھ دواؤں تاکہ صدرہ انہوں کی طرح بھی بار نہ جانا پہ اے دیکھو جی بزار دی گہمہ بزار جراش اچھا اس وقت روزے دا ٹائم قریب ہو رہا سی اور بزار جا افرا تفرید آلم سی لوگ کی ایک دوجہ دے بیچے واجدے پھر دے سانے اور میں نوں دے اس وقت تینا بڑا ڈان لگ دو اندھا کہ کدھرے بندہ کسے پاس سے واجی نہ جائے کدھرے گڑی رکشا موٹر سائیکل سائیکل بچے ریڑیاں سارے اجرینے نا او ایک دوجہ دے بیچے وجن وجن تو بس لیڑنا بچے دے پھر دے ہوں دے ایتھے جناب مائیاں مچاریاں پندہ دیا آئیاں ہوئے ہیں اپنی اپنی چوائیس دے مطابق اپنی کوئی شاپنگ کار رہی ہیں سارے اچھا ایک گلد اصلا سا ساڑے پندہ دے بیچ عید رمضان کچھ بھی ہوئے نا تو اے والی شاپنگ ضرور ہوں دی یہ کدھرے مائیاں کڑے خرید رہی ہوں دی ہنے کدھرے مٹی دی ہانڈیاں لے رہی ہوں دی ہنے کدھرے چالو لے رہی ہوں دی ہنے وہاں ستا چالو ایک چالو ہندا سی ڈب دا ڈب دا چالو نا بڑا ہی سونا ویڑش پھر دا ہندا ہے اور میرے کارجو میں امید کارسان ہمیں چالو سینج لگانا بڑے شوک نا شام بیلے ہنے شوک ہندا سی شامی چالو لگانا ویڑے ہی ترکا کرنا بنجگیاں پانیاں ہوتے دھو راں پانیاں پکھا چلنا سرانے رکھے جانے میں کہنیاں کیا ہی خوبصورت محول سی کدھے ہی سونے دیر سر پتہ نہیں دن زندگیش کدھی واپس بھی آنگی کھنی دیکھ گال کر دی چلا کہ روکنا دی بڑی بڑی خوائشوں ہونے آنے کہ ساڑے کل محل ہونڈ بڑی خوبصورت کوٹھیاں ہونڈ گڑھیاں ہونڈ پر پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ میرا کار ایک پینڈ دے ویج ہوئے میرا کار کچھا ہوئے اس کارچ مٹی دے بڑے ہوئے چلے ہونڈ اس کارچ کڑھ بڑی ہوئے اس کار دے ویج جڑاوے ویڈے دے ویج لال ٹسو لگا ہوئے اور شام میرے چاڑو پھرے اور ادھے ترکا کتا جائے ویڈے چ مجیاں پائیاں جان اتھے کدھر دوراں پائیاں جان تے کدھر پیران پاسے اسی گدیلیاں رکھ دے ہوئے اور کھیاں جان اور ایک پاسے تخت پوش پیا ہوئے کڑھنجی پائی ہوئے چلے چ آگ بالدی ہوئے ہانڈی پک دی ہوئے تے تندور دا تو وہاں نکل دا ہوئے تے لاندیاں ہونڈ اتھے مائیاں روٹیاں کاش کے او دن میری زندگی دے ویج پھر واپس آ جا میں جدو کدھی یہ سوچ نہیں آنا تے میریا اکھا جڑی آرے او آسوانال پار جان دی آرے کیونکہ میں اے دن گزارے نے اپنی مہادکار اپنے پینڈے دے بچ اپنی ماں نو جڑاوے او ایک پینڈے چک شہر چو آئی ہوئے کڑی نو ایک پینڈے چک زندگی گزارتی ہوئی عورت نو جدو میں دیکھتی سا تے دیل چی خیال آندا ہوں تا سی کہ سانو اپنے مہا پیو دا کارکٹا پیار آوے کہ کیا امی نو کدھی اپنے مہا پیو یا او کاریا او بیڑا یاد نہیں آندا ہوئے گا مگر پھر سوئی دیسا کہ نہیں شادی تو بعد یہ کہ ہو جی محبت ہو جاندی یہ شہر نال اور او دے کار نال کہ عورت جڑی اپنا پچھا دے کدھرے بہت پچھے چھاڑے آندا ہوں دی او دی ایفریلیشنز او دیا تمام تار جو جڑی آندا ہوں دیگنے او دے کار او دے بچے او دے خامن تک رہ جاندی آنے تے اے دیکھو جی ایدر ہون آگیا اج جڑا بے ہون اتقاف دی تیاری دا ٹائم تے باؤ اور نادیا جڑے نے او سویرے سویرے آگے انہاں نے آکے میرا کمرہ شمرہ صاحب کیتا اے تھے دوری بنی گئی ہے او تے چادرہ بات دیا جان گیا تاکہ کوئی میں نو نہ دیکھ سکے میں کسے نو نہ دیکھ سکا بس میں اپنے رب نلگال کرا اور میرا رب میری سنے میں تھے ہوں سمجھ نہیںیا کہ میرا رب میری سنے مگر او سنے رب تے ساری دنیا دی سونتا بے اے تھے جناب تھلے بسترہ محمدی بسترہ کیتا گیا اے دے اتقاف دی گئی ہے چادر اور اے جناب دونوں سائیڈہ تو بند کر دیتا گیا